خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے دس روپے بڑھانے کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دس روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں تو میں بجلی کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پانچ روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں پانچ روپے یونٹ بجلی کم کرنے کا مطلب کہ بیس فیصد سے پچاس فیصد آپ کے بجلی کے بل کم ہو گئے اگلے بجٹ تک ان دو چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے اور اس سے پہلے ہم نے ان کو کم بھی کر دیا پھر ہم نے احساس پروگرام کے جو نچلے طبقے کے اوپر جو ہم بارہ ہزار روپے دیتے تھے جو اسی لاکھ خاندان کو ہم دیتے ہیں اس کو ہم نے بارہ ہزار سے چودہ ہزار پر کر دیا پھر ہم نے ایک اور کام کیا نوجوانوں کے لیے جو گریجوئٹس ہیں جس نے بی اے کی ہوئی ہے جس کے پاس نوکری نہیں ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو انٹرنشپ دلوائیں گے تیس ہزار روپے جو بھی گریجوئٹ ہوگا اس کو کئی انٹرنشپ دلوائیں گے تاکہ ان کو کم از کم کوئی پیسہ ملے پھر ہم نے سکولرشپس کا میں آپ کو بتا دوں چھبیس لاکھ ہم نے سکولرشپس ہم صوبے جو ہمارے نیچے صوبے ہیں اور جو سنٹر ہے اور اس کے اوپر اٹھتیس ہرب روپے ہم خرچ کر رہے ہیں یہ اب پرائم منسٹر کے جو پورٹل ہے اس کے اوپر اب سارا کنٹرول ہوگا لیکن پھر اب جو آئی ٹی سیکٹر ہے جو فیوچر ہے ہمارے نوجوانوں کا جس طرح دنیا جا رہی ہے ٹکنالوجی کی ریولوشن یہ ذرا آپ سنیں آئی ٹی سیکٹر کے لیے اس میں آئی ٹی کمپنیز بھی ہیں اور فری لانسرز بھی ہیں پہلی چیز ان کو سو فیصد ہم نے ٹیکس ماف کر دیا پھر سے سن لیں آئی ٹی سیکٹر کے اوپر چاہے وہ کمپنیز ہیں یا فری لانسرز ہیں سو فیصد ان کو ہم نے ٹیکس پہ چھوٹ دے دی دوسری چیز فورن ایکسچینج اب تک ان کا ہم ہم نے کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی تھی کہ اتنا فورن ایکسچینج آپ کو پاکستان میں رکھنا ہے ہم نے مکمل طور پر سو فیصد فورن ایکسچینج پہ ان کو چھوٹ دے دی ہے کہ یہ چاہے کوئی اس کے پر رسٹکشن نہیں ہے باہر لے جائیں اندر لے آئیں سو فیصد اب فورن ایکسچینج کی مومنٹ ان کے ہاتھ میں یعنی ہم نے رسٹکشن ساری ختم کر دی ہے اور تیسری چیز جو سٹارٹ اپس ہیں جو بھی آئی ٹی کی سٹارٹ اپس ہیں ان کو سو فیصد ہم نے کیپٹل گینز ٹیکس ختم کر دیا یعنی ان کا ٹیکس ختم کر دیا سارے سٹارٹ اپس کا جو کیپٹل گینز ٹیکس کہ جو بھی انڈسٹری لگائے گا جو بھی پیسے لگائے گا انڈسٹری کے اندر اس سے کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے یہ ہم نے کنسٹرکشن میں بھی شروع میں یہ کیا تھا اور جو سک انڈسٹری ہے اس کی روائیول کے لیے اس کے لیے ہم آپ کے سامنے پورا پروگرام ہے ان کے لیے ٹیکسٹ کی چھوٹ دیں گے ان کو اس کے ساتھ انشاءاللہ کل میں لہور کے اندر آپ کو پورا انڈسٹریل پالسی کا پورا پیکش دے دوں گا اور پھر تیسری چیز جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جب بھی وہ پاکستان کی انڈسٹری میں انویسٹ کریں گے یا وہ پاکستان کے انڈسٹریلس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں گے ان کو پانچ سال کا ٹیکس آلیڈے ہم نے کر دیا ہے پانچ سال تک کوئی ٹیکس نہیں دیں گے پھر ہمارا کامیاب جوان پاکستان کامیاب پاکستان پروگرام ہے سود کے بغیر کرزے دیں گے بزنس شروع کرنے کے لیے نوجوانوں کو بغیر کسانوں کو دیں گے کرزے سود کے بغیر وہ اپنی اپنی زمین پہ پیسہ خرچ کر لیں اور پھر سستہ سبسیڈائز بلکل جو غریب لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ان کو بلکل سستہ کرزہ دیں گے اور یہ چار سو ساتھ عرب روپے کے کرزے ہیں جو یہ ان تین ایریاز بجائیں گے لوک آسٹ ہاؤزنگ گھروں کے لیے کسانوں کے لیے اور بزنس کرنے کے لیے شہروں میں چار سو سات عرب کے کرزے یہ اگلے دو سال میں ہم دیں گے ٹینک چھوٹے لوگوں کو کرزے دیں ابھی تک تنخواہ دار لوگ وہ ابھی تک ان کو بینک کرزے نہیں دیتے تھے کمزور یعنی لوگ جو مزدور ہوتے ہیں ویلڈر ہوتے ہیں وہ کام کرنے والے ان کی سوچ بھی نہیں سکتے اپنے لیے گھر بنانا بڑی ہمیں ایک سال لگایا ہم نے پوری ان کے لیے آسانیاں پیدا کی گھر بنڈے سبسیڈائز کیے کرزے یہ میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ سارا وقت میری اور میری حکومت صرف ایک چیز سوچتی ہے کہ ہم آپ کے اوپر کس طرح یہ جو آپ کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے یہ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں موسیقی